السلام علیکم دوستو دوستو خانِ کعبہ کے اندر یہ شخص آخر کیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے گیا آخر اس کا کیا ارادہ تھا کہ خانِ کعبہ کے اندر اس طرح کی حرکت کرنے کی شیطانِ کام کرنے کی اس طرح کے اختلاف پیدا کرنے کی آخر کیا ضرورت آخر ایسے لوگ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ شخص خانِ کعبہ کا تواف کرتا ہوا نظر آ رہا جو کی ساری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری تمنا ہوتی ہے ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ مدینہ منور آ جائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی طلبگار ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت ماغیں لیکن اس طرح کے سچویشن پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جاتے ہیں جیسے یہ شخص یہ شخص اس طرح کے سچویشن کریئٹ کرنے کے لیے گیا آخر اس کو کیا آن پڑی تھی آخر اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہاں پر اس طرح کے سچویشن بنانی کی دیکھیں یہاں پر تواف کرنے کے دوران یہ شخص کچھ اس طرح کی جادو ٹونا کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر اور سیکیورٹی نے بڑی طور پر اس کو پکڑا حالانکہ یہاں پر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کسی چیز کی غلطی نہیں کر سکتے ذرہ برابر اس لیے کہ وہاں کی سیکیورٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ہی دھیان سے دیکھتی ہے وہاں پر بہت گہری نظر ہوتی ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے کون کیا کر رہا ہے اس طرح سیچوئیشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے آخر اس کو کیوں آن پڑی تھی اس شخص کو سیکیورٹی نے پکڑا اور فوری طور پر اس کو دھکے مارکب باہر نکالا اور جب اس کی جانچ پرتال کی گئی اس سے پوچھتاچ کی گئی تو اس نے کچھ نہیں بتایا لیکن جب اس کی تفتیش کی گئی اس کی جانچ کرنے کی کوشش کی گئی جانچ کرنے کے درمیان جو احرام ہوتا ہے جو مرد حضرات احرام بادتے ہیں اور احرام بادنے کے بعد جو نیچے کا احرام ہوتا ہے اس میں ایک بیلٹ لگاتے ہیں ایک چھوٹا سا بیلٹ کی طرح ایک بیگ ہوتا ہے وہ بیگ ہوتا ہے موبائل چارجر یا کچھ ایسے ڈاکومنٹس رکھنے کے لیے کہ کہیں ضرورت نہ پڑ جائے تو اس چیز کو رکھنے کے لیے وہ لگاتے ہیں تو اسی کے بعد بھی ایک رسی وہ شخص بادا ہوا تھا رسی کے اندر رکھ کر اس کو بادا گیا تھا اور اس کو اپنے کمر میں بادا ہوا تھا جب اس شخص کو لے کر گئے اندر اور جب رسی کو کھولا اور رسی کو کٹنے لگے تو وہاں پر دیکھا گیا کہ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ چھوٹی چھوٹی جادو کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو بھڑکا سکے کچھ ایسے اختلافات والے معاملہ پیدا کر سکے سچویشن ایسے کریٹ کر سکے تاکہ اختلافات پیدا ہو آخر ایسا کیوں کرتے ہیں کیا اسی ارادے سے جاتے ہیں کیا ان کا ہی خالص یہی ارادہ ہوتا ہے کیا ان کا معاملہ کریٹ کرنا ہی ہوتا ہے کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کیا ان کے دلوں میں اللہ کا ذرہ برابر خوف نہیں ہے کیا قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی کیا دین کو نہیں پڑھا کیا حدیثوں کو نہیں پڑھا آخر کیوں اس طرح کی سچویشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیا معاملہ ہے آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا فساد کرنے سے کیا ملے گا کیا یا عمرہ کے لئے یا حج کے لئے جاتے ہیں آخر ایسا کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر اللہ بہتر کریں اور اس طرح کے ظالموں کو جلدی سے جلدی سزا ملے اور اتنی سخت سزا ملے تاکہ دوبارہ کوئی شخص ایسا کام نہ کرے تو اب ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور خبر میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ